بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ارشاد اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیفار علم ہمیں انگلیش گرامر انگلیش گرامر میں سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے سنٹینس کیا ہوتا ہے جس کو ہم جملہ کہتے ہیں جملہ کیا ہوتا ہے دیکھیں زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کچھ آرڈیاز شیئر کر رہے ہیں کچھ نئے باتیں کسی کو سرپرائز دیتے ہیں پھر اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کدھر سے آیا کیوں میں نے آپ کو دیا تو دیکھیں ہمیشہ کے لئے جب ہم فرنڈز کے ساتھ ملتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ ملتے ہیں اور ریلیٹیوز کے ساتھ ملتے ہیں تو کچھ تبادلہ اظہاری خیال ہوتی ہیں ابھی اظہاری خیال تو سائلنٹلی نہیں ہو سکتی ہے بہتر ہلو آپ جیسٹرز تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو ڈسکشن کر رہے ہیں جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اب دیکھیں جملہ کیا ہوتا ہے اس کا دیفنیشن کس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ادھر پہ جو میں نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو آپ کے حص اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے پورا کا پورا مطلب واضح ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ایک گلاس پانی لاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک گلاس اف واتر ٹھیک ہے نا تو دیکھیں ادھر پر یہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں پانی کا گلاس مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے اب ادھر پہ دیکھیں تو اگر میں ایسا کہوں کہ گلاس تو گلاس شیشہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں نے گلاس کہا یہ تو ایک ورڈ ہوا ٹھیک ہے لیکن complete sense آپ نے ادھر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگ رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے جس اونڈی گلاس یہ ایک سنگل ورڈ ہوا complete sense آپ نے جو ہے اسے حاصل نہیں کیا آپ کی سمجھ میں پورا کا پورا نہیں آیا ٹھیک ہے میں اگر کہہ رہا ہوں کتاب تو کتاب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن پورا جو واضح تو میں نے نہیں کیا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو بالکل آپ کو مطلب واضح ہوا کہ واقعی میں کیا کرتا ہوں کتاب پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر پر example given ہے I go to school میں school جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ complete sense کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے ایک دو تین چار اور combination of four words ہے تو اس سے آپ نے کیا کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ میں کیا کر رہا ہوں سکول جاتا ہوں ٹھیک ہے اب چونکہ زندگی میں دیکھے discussion جب آپ کر رہے ہیں تو ادھر پر مختلف قسم کی sentences کی exchanging ہوتی ہیں تو دیکھیں ادھر پر kinds of sentences ہے ٹھیک ہے یعنی الفاظوں جملوں کی اقسام ہے ٹھیک ہے تو عموما جملوں کے جو ہے چار اقسام ہے ٹھیک ہے چار قسمیں ہیں ایک وہی جملے ہوتے ہیں جس میں statements are exertions ٹھیک ہے یعنی بیانات ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیانات ہوتے ہیں she goes to school وہ school جاتی ہیں ہر روز جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک بیان ہوا ٹھیک ہے یہ بندہ دیوال پہ بیٹا ہے تو یہ کیا ہے ایک بیان ہوا ٹھیک ہے تو ایک وہی sentences جس میں جو statements ہوتی ہیں جو بیانات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو declarative sentences اور assertive sentences ٹھیک ہے اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے declarative اور assertive sentences تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ declarative اور assertive sentences کیا ہے تو آپ نے جسٹ اتنا کہنا ہے کہ وہی sentences ہے جس میں statements ہوتے ایک سیمپل سا بیان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو declarative sentences کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے ایسے sentences ہوتے ہیں کہ آپ اس کو فیس کر رہے ہیں عبدالرز مرلہ زندگی میں جس میں questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کدھر سے آ رہے ہوں ٹھیک ہے آپ cigarette کیوں پی رہے ہوں ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ questions ہے جو آپ سے لوگ پوچھ رہے اور اپنی اس کو answer کرنے ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جو questions والے sentences ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں interrogative sentences ٹھیک ہے interrogative sentences اور ادھر پہ جو میں نے example given میں نے جو دیا ہے what is your name ٹھیک ہے ادھر پہ میں نے ایک sign جو ہے symbol یہ میں نے لگائی اس کو کہتے ہیں question mark interrogative mark sign of interrogation ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی sentences جس میں questions پوچھا جاتا ہے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بھی ٹھیک ہے کتنا course آپ نے complete کیا ہے ٹھیک ہے کدھر سے آ رہے ہوں ٹھیک ہے آپ کی بندی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے پوچھ سکتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا ہے یہ وہی sentences ہیں جس میں questions پوچھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں interrogative sentences ٹھیک ہے اب جو جو لوگ آپ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں مثال کی طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹھ جاؤ سٹوڈنٹ سے کہوں تو کیا ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے میں میں نے اس کو حکم دیا ٹھیک ہے پانی لاؤ ٹھیک ہے پانی لاؤ تو کیا ہوا حکم ہوا اگر میں کہ پلیز یار ایک گلاس پانی ٹھیک ہے پورا من رہے ادھر پہ آرام سے رہے جدر پہ گیا ہے ٹھیک ہے جنت میں جدر پہ بھی ہے قبر میں ہے تو آرام سے رہے اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے ہم پر ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ کیا ہے یہ کمانڈ ہوا اور یہ جو ہے یہ انٹریٹیز ریکویسٹ انٹریٹیز ٹھیک ہے یہ ان میں آتا ہے ٹھیک ہے اب ادھر پہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ایمپیریٹیو سنٹینسز کیا نام اس کا وہی سنٹینسز جس میں کمانڈ ریکویسٹ یا انٹریٹیز ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ایمپیریٹیو سنٹینسز کہتے ہیں ٹھیک ہے چودہ نمبر ہے سٹرانگ فیلنگز دیکھیں سٹرانگ فیلنگز یہ کب ہوتا ہے مثال کے طور پر میچ ہو رہا ہے اور چکا لگ جاتا ہے تو یہ انسان کا ایک انٹرنل اور نیچرل فیلنگز ہے جو خود بخود اٹھ جاتا ہے اور انڈیا والے کیا ہو جاتا ہے خفا ہو جاتا ہے اور پاکستان والے خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یا انڈیا والے خوش ہو جاتے ہیں پاکستان والے خفا ہو جاتے ہیں جب میچ ہارتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوتا ہے یہ ایک نیچرل بیہیویر ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کے انٹرنل فیلنگز جو شخروش سے نکلتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو کتنے شرم کی بات ہے ادھر پر میں نے یہ سائن پوٹ کے اس کو کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سائن تو دیکھیں یہ سائن آپ لوگوں نے پوٹ کرنا ہے یا کوئی میج جیتا ہے تو واو واو we won the match ہرہ we won the match دیکھیں یہ انٹرنل فیلنگز ہیں اور اس سینٹنسز کا نمی کیا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹنسز تو آپ لوگوں نے سینٹنسز کے بارے میں آج سمجھا اور اس کے ٹائپس کے بارے میں دوبارہ توڑا ریوائز کر رہا ہوں دیکھیں ڈیکلریٹیو اور ریزرٹیو سینٹنسز وہی سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں سیمپل سی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں oo ڈیکلریٹیو سینٹنسز وہی سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں گویشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے امپلیٹیو سینٹنسز وہی سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے یا انٹریٹیز درخواست کیا جا رہا ہے اور اسکلیمیٹری سینٹنسز وہی سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں سٹرانگ supposedly جیسراج ہور رہا واو what a sham تو آج کی لئیتا ہی کافی ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیف آر ایلم سرچ کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب کیجئے گا